ہیلو بیوارز کینیڈا میں رات ہوتا ہے اور انڈیا میں دن ہونے والا تا ہے جب میں ریڈنگ ڈال دیوں تو مجھے کل کسی نے میسیز کیا ہے کہ آپ لوو ریڈنگ کے علاوہ ہمارے کریئر کے بارے میں بھی بتائیے ایک کریئر ریڈنگ کیجئے تو آج جو ہے آج ریڈنگ ہونے والی ہے جو لوگ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں یا جن کے کہیں پہ پیسے فسے ہوئے ہیں کوئی پیسے لے کے کھا گیا ہے اور ابھی تک دیئے نہیں ہیں تو آج ہم ان کے لئے نرجی پک کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ یونیورس ہمیں کیا بتاتے ہیں نائن اوپ وینڈز نائٹ اوپ وینڈز ایس اوپ کپ ٹن اوپ پنٹیکل پنٹیکل کی بات تو پنٹیکل نہ آئے تو پھر ریڈنگ ایسی ہوئی ایٹ اوپ کپ ٹری اوپ وینڈز نائن اوپ سوڈز ویل اوپ فورچون دیکھئے جب سمیں پریورتن ہونے والا ہوتا ہے تو اس کارڈ کا آنا بھی بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لئے سیون اوپ کپ اوپ نائٹ اوپ سوڈز یہ ہمارے پاس کارڈ آیا ہے ہمارے پاس ارث کی ایر کی اور وارٹر کی تین انرجی ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس سوری اور ابھی آپ لوگوں کو کارڈ دیکھ چکے ہیں کلیریفائی بھی اب ان کو ان کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا مجھے نائن اوپ سوڈز کیوں ہیں کیوں کیوں کینگ اوپ پینٹیکل نے نائن اوپ سوڈز کو گیا کوئی بہت پریشان ہے اپنی جواب کو لے کو لے کے اتنا پریشان ہے کہ اس سمیں شاید پتہ نہیں کس کی انرجی میں پک کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا انسان جو کوئی بھی ہو پتہ نہیں کیسا یہ میسیز میں نے پک کیا لیکن مجھے اندر سے ایسا لگا کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے فور آف پینٹیکل دیکھئے آپ لوگوں کے سامنے میں کارڈ نکالتی ہوں جیسا میں شروع میں ٹاپک دیتی ہوں سوچتی ہوں یونیورس کا نام لے کے انجرز کا نام لے کے ویسے ہی مجھے کارڈ پک ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے میں بلکل کارڈ نکالتی ہوں میں نے نائن آف وینڈز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کارڈ نکالا فور آف پینٹیکل آگیا اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے نکالا پینٹیکل آگیا پیسے کی ریڈنگ دی پیسہ آگیا ابھی مجھے ایٹ آف کپس کو کلیریفائی کرنا ہے تو ایٹ آف کپس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں یہ کارڈ لے رہی ہوں فور آف سورٹس آگیا کوئی ایک ایسا انسان جو ریڈنگ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں ایک ہے یا کوئی ایسے انسان ہے جن کی انرجی آج بہت جبردست طریقے سے میں نے پک کیا ہے کوئی بہت پریشان ہے اتنا پریشان ہے نہ اس کے پاس گھر کا شاید کرایا بھی نہیں ہے دینے کے لیے اور میں نے سیون اف کپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے نکالا تو دودھا ہیر اف ہنٹ آگیا دل دکھی ہوا میرا دکھی ہوا اور خوش بھی ہوا کیونکہ جو بھی انسان ابھی اتنا جیادہ پریشان تھا بہت جیادہ پریشان تھا ابھی ان کی پرابلم سول ہونے والی ہیں یہ کیسے کہہ دیا میں نے یہ میں نے ایسے کہہ دیا ہے نائٹ آف سوٹس اور دا ہیروفینٹ کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے کوٹ کچاری کی کیس چل رہے ہیں آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹا ہے کہ کوئی آپ کے سن نہیں رہا کوئی آپ کو ڈچ کر رہا ہے تو اب نیای ہونے والا ہے اب نیای ہونے والا ہے اب آپ لوگوں کے دیئے ہوئے پیسے بھی واپس مل جائیں گے اور آپ کے کوٹ کچاری کی کیس بھی سوال ہو جائیں گے اور جو شادی جن کا گھر میں رکا ہوا ہے وہ بھی ہونے کا چانسز بہت جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں ہمیں بتا رہا ہے سکس نائن آف وینٹس کا کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ جہاں پر بھی جواب کر رہے ہو وہاں پہ آپ کوئی زیادہ خوش نہیں ہو آپ mentally اتنے depressed ہونا اس سمیں وہاں پہ کام کر کے کہ آپ کو بالکل بھی خوشی نہیں مل رہی ہے دل سے وہاں کام کر کے چاہے وہ آپ گھر پہ شاپ چلا رہے ہو چاہے آپ کہیں جواب کر رہے ہو مطلب جتنا آپ دے رہے ہو اتنا آپ کو return نہیں مل رہا اگر آپ دس گھنٹے جواب کر رہے ہو تو آپ کو اتنے پیسے نہیں مل رہے ٹھیک ہے ایک example دے رہی ہوں میں اور اگر آپ کہیں شاپ چلا رہے ہو تو آپ کی بکری نہیں ہو رہی ہے آپ کی پس پیسے نہیں آ رہے ہیں آپ اس وجہ سے پریشان ہو آپ کبھی کبھی سوچتے ہو میں دوسرا بیجنس کر لوں میں جس جواب میں ہوں میں وہاں خوش نہیں ہوں تو کیوں نہ میں ایسے کروں کہ میں کہیں دوسری جواب سوچ کر لوں میں دوسرا کوئی option ڈون لوں پھر آپ کے من میں آ جاتا ہے کہ نہیں اگر میں دوسری جگہ جاؤں تو ہو سکتا ہے وہاں success نہ ملے وہاں اور کام خراب ہو جائے یہ بھی آپ کے من میں آتا ہے three of ends ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت سوچتے ہو کئی لوگوں نے ایسا کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آٹھ دن کے اندر یہاں آٹھ ہفتوں کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپنی جواب بھی سوچ کی ہے لیکن آپ جواب سوچ کر کے بھی بھی ہو وہاں بھی آپ خوش نہیں ہو وہاں جا کے آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا تھا کہ میں پہلے والی جواب میں ہی چلا جا رہتا تو میں زیادہ خوش تھا مجھے ایسی انرجی مل رہی ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی یہ سوچ رہے ہو کہ میں وہی پہ زیادہ خوش تھا جہاں پہ میری پہلے جواب تھی یہ مجھے یہ کارڈ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے نائٹ آف سوڈز نائٹ آف وینڈز مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اب پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اب آپ اتنا سیڈ مت ہوئے کیونکہ آپ کی جندگی کا جو بھی برا فیس تھا جو بھی انسان اس سمیں اتنا پریشان ہے کہ وہ سو نہیں پا رہا کھانا نہیں کھا پا رہا اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر پا رہا اپنے گھر کا کرایا نہیں دے پا رہا جس کی حالت ایسی ہوئی پڑی ہے تو آپ نشچنت ہو جائیے کہ دھیرے دھیرے آپ کے دن بدلنے والے ہیں کوئی گھر خریدنے کی سوچ رہا تو وہ اپنا گھر بھی جرور خریدے گا اس کا اپنا بیجنس بھی سیٹ ہوگا اگر کوئی اپنے گھر پر شادی کو لے کے سوچ رہا تو اس کی شادی بھی ہونے والی ہے اگلے دس ہفتے کے اندر اندر آپ کی جندگی میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے یہ لکھ کے رکھ لو آپ ایک سٹیم پیپر بھی اور میری ویڈیو بھی سیف کر لو دس ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں کی جندگی میں پھر مجھے جو دکھا رہا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جنہوں نے جو آپ سوچ کی آپ پہلے کی باتیں سوچتے ہو دیکھئے اگر آپ جو سوچ کر چکے ہو تو آپ سوچو مت اگر وہاں پہ آپ کو کوئی بات سننی بھی پڑتی ہے تو اسے مائنڈ مت کرو اگر آپ یہی سوچتے رو گئے میں نئی جگہ آیا وہ جادہ اچھا تھا نہیں چھوڑ دیجئے یہ ویل او فورچن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ جو سمیہ کا پہیا ہے نا یہ کبھی نہیں رکھتا یہ چلتا رہتا ہے ہے نا جروری آپ ایک پہ رہو دو پوری جندگی تو آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے ہے نا یہ دیکھئے اس انجل کے ہاتھ میں بک ہے یہاں بک ہے یہاں بھی بک ہے یہاں بھی بک ہے یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہمارا سوچنا نا ویسٹ ہے کیونکہ ایشور نے گوڑ نے اللہ نے وائی گروہ نے پہلے یہ سب کچھ فکس کیا ہوا ہے اور آپ کے چاہتا سوچنے سے یا آپ کے نا سوچنے سے کچھ ہونے نہیں والا ہونا وہی ہے جو ان کتابوں میں لکھا گیا ہے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا گیا ہے تو ابھی آپ کچھ بھی کہہ لیجئے وہ بدلنے نہیں والا ہاں اور کوئی ایسا انسان ہو جس کو اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ بھئی آ جائیو میں تجھے دس گھنٹے نوکری کرنے کے تین سو روپے دوں گا ایک ایک جامپل اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اس دس گھنٹے وہ جوب کرنے گیا ہی نہیں کیوں کیوں نہیں گیا بھائی کیونکہ جی میں نے بولا تھا کیونکہ قسمت میں لکھا تو ملی جارہا ایسا نہیں ہوتا ہارڈ ورک ویری امپورٹنٹ ایک حصہ ہے ہماری لائف کا وہ آپ نہیں کروگے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا میں ٹیرو ریڈنگ کرتی ہوں تو پھر تو میں اپنا پہوششے بھی بہت اچھا بنا لو لیکن نہیں میں بھی دس گھنٹے کی جوب کر کے آتی ہوں میں بھی دس گھنٹے جوب کرتی ہوں محنت کرنے سے ہی فل ملے گا ویسے بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا بیٹھے بٹھائے آپ سپنے دیکھ سکتے ہو بیٹھے بٹھائے آپ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کارڈہ میں یہ ہی بتاتے ہیں کسی نے مجھے کل ایک میسیز کیا تھا میرے ساتھ 80% ریڈنگ میچ کر گئی تو یہ آپ کی پرسنل ریڈنگ نہیں ہے اس ایک ریڈنگ کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں آپ خود بھی دیکھتے ہوگے ویوز میں کتنے کمنٹس آتے ہیں آپ یہ بھی نوٹس کرتے ہوگے اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ لینی ہے آپ مجھے میسیج کیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں پرسنل ریڈنگ کیسے کروں گی آپ کس دیش میں رہتے ہو اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گی پیڈ ریڈنگ کرتی ہوں میں فری میں ریڈنگ نہیں کرتی پہلے میں دس گھنٹے کی جوب کر کے آتی ہوں پھر میں ریڈنگ ڈالتی ہوں اگر میں ایسے فری ریڈنگ کروں گی تو آپ سوچ لیجئے پھر تو میں جوب ہی نہیں کر پاؤں گی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار میں بیٹھتی ہوں میں کوئی کٹ نہیں کرتی ہوں کوئی زیادہ کارڈ نہیں بچھاتی ہوں سٹیٹ فارورڈ ریڈنگ کرتی ہوں میں جو کارڈ بولتے ہیں وہی بتاتی ہوں آپ کو بتا دیا دوسری جگہ جو اب آئے ہو یہ اس جگہ پہ سوچنا بند کر دو جو رستے سے آپ نکل گئے اس رستے سے اب آپ نکل گئے اب پیچھے مڑ کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب آگے کا سوچو آگے کا سوچو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے اب بھی کئی لوگوں کے پاس اگلے سات دن کے اندر اندر آپ لوگوں کے پاس بہت سارے اوفر آنے والے ہیں جوب کے تو جو بھی جوب سیلیکٹ کرو بڑے دماغ سے بڑا سوچ سمجھ کے کوئی کوئی ڈیسیزن نہیں لینا ایک بات اور بتا دوں ہو سکتا ہے کئیوں کو اگلے دو تین دن میں ہی بہت اچھے اوفر آنے والے ہیں جوب کے کیونکہ میرے پاس آ رہا ہے ایس آف کپ یہ پیار کو بتاتا ہے اور نئی اپچینٹیز جو آپ کی لائف میں آ رہی ہیں یہ ان کو بھی شو کرتا ہے یہ ایک میسیز دیکھ رہے ہو آپ یہ ایک میسیج ہے ایشور کا بھگوان کا یہ بھگوان کی بلیسنگ ہے جو آپ کے بس بھر بھر کے آ رہی ہیں بس آپ کی جھولی فیلانے کی دے رہے ہیں آپ کی جھولی میں آ جائیں گی یہ بلیسنگز ایک یہ کارڈ ایک نائٹ آف سورس ایک ویل آف فورچون ایک نائٹ آف وینڈ یہ چار پانچ کارڈوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ اب آپ کے قسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں فکر مت کرو دن بھی میں بتا دیتی ہوں کہ کتنے دن کے اندر اندر اب میں نے بولو کئیوں کو تو سات دن کے اندر اندر نیو آف آئیں گے اور ایک جگہ سے نہیں آئیں گے بہت ساری جگہ سے آئیں گے تو اگر کوئی ٹرائ کرنا چاہتا ہے نیو جوپ کے لئے تو ٹرائ کرو آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا یہ مجھے یہ کارڈ بتا رہے ہیں پھر اس میں جو جیسے نائٹ آف پینٹیکلز بھی آئے آپ کے سامنے ہیں نا نائٹ آف پینٹیکلز تو یہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ بہت سارے پیسے آنے والے ہیں جو انسان ابھی استطیق میں بیٹا جو پرشان ہے اس کے پاس یہ ساری احشوہ رام کی چیزیں آنے والی ہیں بٹ بیلیو کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بولا آج مجھے پیسے کے لئے ریڈنگ کرنی ہے مجھے کریئر کے لئے ریڈنگ کرنی ہے آپ ایک ایک کارڈ دیکھ لو کریئر سے ریڈیڈ آیا ہے نہ میں نے دیکھ کے کارڈ اٹھائے نہ میں نے کچھ کیا ایک ایک کارڈ چلا چلا کے بول رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کریئر کے لئے آئی ہے یہ ریڈنگ ساری کوئی لف کا کارڈ نہیں آیا کپ کی انرجی ہی نہیں آئی یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہوں تو اب بے فکر ہو جاؤ یہ بہت جلدی ہونے والا ہے نئی جوب ملنے والی ہے بہت اچھے افسر آنے والے ہیں جو لائف میں پرانی باتیں ہو گئی ان کو بھول جاؤ ان سے آگے بڑھ جاؤ اور نئی جوب بہت جلدی دنوں میں آنے والی ہے لیکن اب میں ایک بات آپ کو لاسٹ ایک بات بات بتاؤں گی کسی نے کل ایک بات اور بولی تھی شاید وہ بھی میری ریڈنگ پرمانینٹلی روج ہی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بولا ریڈنگ چھوٹی بھی ہو سکتی تھی دیکھیں دس پندرہ منٹ کی ریڈنگ سے چھوٹی ریڈنگ میں کتنی بناوں کیا میں آدھے کارڈوں کے بارے میں بتاؤں ہی نہ کیا آپ کو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ریڈنگ اتنی بڑی ہے تو آپ مت دیکھئے if you have any problem you don't see you can't see my videos sorry ویوز مجھے کبھی کبھی گصہ آ جاتا ہے کیونکہ میں اتنا تھکی ہوئی ہوتی ہوں ایک تو میں ریڈنگ اپلوڈ کروں اوپر سے اگر مجھے ایسا بولا جائے گا کہ اتنی ریڈنگ اتنی ریڈنگ دیکھیں میرے حساب سے جیسے میں نے ریڈنگ کرنی ہے مجھے ویسے ہی کرنی ہے آپ مجھے مت بتائیے مجھے کیسے ریڈنگ کرنی ہے تو یہ ہے جن لوگوں کے لئے اچھے افسر آ رہے ہیں پلیس اس گوڈ کے لئے گوڈ کو تھینکی بولیے سمیہ کا چکر بہت جلدی گھوم رہا ہے بہت ساری بلیسنگ سے آ رہی ہیں اور بھر بھر کے آ رہی ہیں آپ لوگوں کو میری طرف سے بیسٹ ویشیز ہیں ابھی سے کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ مجھے یونیورس نے بہت پشت آنسر دیا ایس آف کپ اور نائٹ آف وینڈز کے ساتھ کینگ آف پینٹیکلز کے ساتھ نائٹ آف سوڈز کے ساتھ دہ ہیروفینڈ کے ساتھ کہ تمہاری جاؤ تمہاری ساری ویشیز پورے ہونے والی ہیں ریڈنگ اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اور کمنٹ میں تھینکی گوڑ تھینکی یونیورس تھینکی انجلز تھینکی اپنے گرو دیو کو جرور بولا کرو کیونکہ پوزیٹیویٹی اگر آپ اپنے اوپر لوگ پوزیٹیویٹی تب ہی آپ کے پاس آئے گی جب آپ اسے گریپ کرو گے اوکے بائی ٹیک کیا بیوز